اسلامی کو ناظرین میں ہوں میرا بائیکر آج میں شورکورٹ پہ آئی ہوں یہاں پر ہم حقبہ کے دربار پہ آئی ہیں جب حقبہ کے دربار پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے مائی باپ کے دربار پہ اسلام کرنے آتے ہیں اس کے بعد پھر حقبہ کے دربار ہو جاتے ہیں تو اب بھی ہم لوگ جا رہے ہیں مائی باپ کے دربار پہ میں آپ کو بیک کیمرے سے نکھاتی ہوں سارا یہ گلیوں کے اندر اندر سے ہم لوگ جا رہے ہیں مائی باپ کے دربار پہ تو اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے حقباؤ کے دروار پہ یہ یہاں کا بزار ہے یہاں پہ ماشاء اللہ کافی رش ہے جوٹے اندر دارنے ہیں اب یہ ہم لوگ اندر جا رہے ہیں میں آپ کو اندر سارت دربار دکھاتی ہوں اس کے اوپر لکھو ہے تصویر لینا سختی سے مانا ہے اب بتا نہیں ویڈیوز ویڈیو بنانے دیتے ہیں سلام علاوہ کے اوپران میں اس پہنے میں مائی بہت دروار کے باہر کھڑی ہوں کہ میں پھر میں آئی ہوں تو مجھے اسی حسنی کے بارے میں نہیں پتا تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں ہمعمیکم خیریت کیا نام ہے آپ کا مجھے یہ دروار کے بارے میں تھوڑا سا بتائے گا مائی باپ دربار کے بارے ہیں اور یہ سرکار حضور مائی باپ کی خاص میر بانی ہے کہ ان کے اولاد کا بھی دربار ہے دربار شریف اور ان کا ہے اور دونوں دربار بہت زیادہ رشن ہے تو اوٹس وغیرہ بھی ہوتا ہے ان کا آن اوٹس سے لگا رہتا ہے بلکہ یہ ریگولر سال کے ساتھ جلتا ہے اور منتے وغیرہ بھی وہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ لوگ منتر کے دھاکہ بانتے ہیں اور بانتے ہیں پہ لوگ بانتے ہیں پہ لوگ بھولتے بھی ہیں جن کی پوری ہے یہ سارے لوگوں نے دھاکے جو منت ماننی ہوتی ہیں ان کے دھاکے لگے ہو یہ دیکھیں یہ بلکل مائی باپ دربار کے باہر ہے یہ سامنے اس کا درواز ہے بہر آپ رشے دیکھنے جس بات کا جواب میں لینا چاہتی تھی ابھی مجھے اس بات کا جواب مل چکا ہے کہ حقباؤ دربار پہ جانے سے پہلے ہم مائی باپ دربار پہ کیوں آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے والدین ہیں انہوں نے بولا کہ میرے پاس آنے سے پہلے میرے ماں باپ کے دربار پہ جائیں یعنی کہ ان کو پہلے سلام کریں اس کے بعد پھر میرے پاس آیں تو اب اس کے بعد ہم لوگ حقباؤ دربار پہ جائیں گے ہم آپ کو وہ دکھائیں گے چلے چلتے ہیں ناظرین اس لئے میں حقباؤ کو دربار کے بہر ہوں میں ابھی اندر جا رہی ہوں تو میں آپ کو بہر سے دکھاتی ہوں اتنی دنیاں یہاں پہ اتنی لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں آری پاؤں کا رکھنا ہے کھڑے کا ہونا ہے بیٹھنا کا ہے تو میں بھی آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا زیادہ رش ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ہم باہر کھڑے ہوں میں اندر جانا ہے اندر جا کے ابھی دیکھتے ہیں کتنا رش ہے باہر تو بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے سارا بھی آئی ہے میرے ساتھ دیکھیں کونسی دعا قبول ہوتی ہے سارا بیسے کونسی دعا کے لیے آئی ہو میں کوئی دعا مانگتی نہیں سارا اپنی شادی کے لیے آئی ہے نہیں 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 میں شادی کی دعا نہیں مانگتی ابھی یہ دیکھ لیں میں اندر جا رہی ہوں میں نے اندر جا رہی ہوں واہو کتنے ماشا اللہ کتنے زیادہ یہ دربار یہ اندر میں انڈر ہو چکی ہوں آپ لوگوں میں دکھاتے ہو سارا دربار ہم لوگ دربار سے اسلام کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں ساری باہر کڑی ہیں یہیں سے اسلام کریں گے یہیں پہ جو ان کی مند بغیر ہوگی وہ دھاکہ بغیرہ جو باندھنا ہے وہ یہیں پہ باندھیں گی میرے خیال میں اس دروازے سے اور میرے خیال میں اس دروازے سے عورتیں اندر جا رہی ہیں تو ہم اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو دربار دکھاتی ہوں اندر سے اس ٹائم میں حقباؤ کے دربار کے اندر مجود آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں دربار ہے تو کیمرہ اندر آلاو نہیں ہے تو میں اندر گئی نہیں آپ کو دکھاتی ہوں میں اندر سے دربار ویسے بھی عورتوں کو جانا منہ ہے تو میں آپ لوگوں کو باہر سے دکھا رہی ہوں مجھے جو حقباؤ دربار کی ہسٹری کے بارے میں اتنا نہیں پتا کیونکہ ہم اچانک آئے ہیں سلام کرنے آئے تھے تو نیکس ٹائم میں جب بھی آؤں گی اس کی پوری حسٹری بتاؤں گی آپ کو تو ابھی تو میں صرف سلام کیا ہے اور آپ کو چھوڑا بھر ساتھ دکھا رہی ہوں ویلوگ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ رش ہے دنیا کافی دور دور سے آئی ہے بس سے بھر بھر کر یہاں پر آئی ہوئی ہے تو لوگ سلام کرنے کے لیے آئے ہیں تو ابھی میں نیکس ٹائم آپ کو حسٹری بتاؤں گی اس کے بارے میں مجھے خود بھی اب اتنا پتہ نہیں ہے تو میں خود بھی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تو نیکس ٹائم جب بھی آئی میں آپ لوگوں کو ہسٹری کے بارے میں ضرور بتاؤں گی سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مانت کے پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں لوگوں نے کھلونے بھی گئرہ رام پر رکھے ہوئے ہیں پیسے بھی ہیں یہاں پر ماشاء اللہ اور بھی کپی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھیں مطبع طرح کی چیزیں لوگوں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں بچوں کے لیے منت ہوتی ہے بچوں کے لیے شادی وغیرہ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ دیئے چلاتے ہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیئے کے بھی منت ہوتی ہے یہاں پر لوگ آگے دیئے چلاتے ہیں منتوں کے لیے یہ ساری ان کے مریدوں کی کپرے ہیں پاؤں جل گئے اس بیری کے نیچے کیا خاص ہے ناظرین میں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بیری ہے بیری کے بالکل نیچے مطلب لوگوں نے دوبٹے بچھائے ہوئے ہیں اولاد کے لیے اور ایک یہاں پر لڑکا کھڑا ہے اس سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں اس کو تھوڑا پتہ ہے تو اسلام علیکم کیا بتا رہتے ہیں بیری کے بارے میں جب پتہ گرے گا وہ اپنا بیٹی ہوئے گی جب بیر گرے گا وہ بیٹا ہوئے گا کہا رہے ہیں کہ بیری کے نیچے اورتے آتی ہیں اور کپڑا بچھاتی ہیں تو کپڑے کے اوپر اگر بیری کا پتہ گرے تو بیٹی ہوتی ہے اور اگر بیر گرے تو بیٹا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ماشاء اللہ کتنا زیادہ رائش لگا ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بیری گیرے یا پتہ گیرے تو سبا کو بھی لے کے آتے ہیں یہاں پر وہ دیکھے کہ بیری گیرتا ہے یا بیری گیتی ہے آپ لوگوں کو کیا کہنا اس بارے میں میرا کہنا ہے کہ اللہ اولاد بس دے زندگی والی دے درستی والی دے بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو پاکی پتہ نہیں لوگوں ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا راشو لگا ہوئے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ بیٹی ہونی ہے یا بیٹا ہونا ہے تو چلے آگے چلیں یہ لکھیں یہ انہوں نے کپڑا کپڑا بچھایا ہوئے ہیں اور دیکھنے کے لیے کہ بیری میں بیری کو پتہ گرتا ہے یا بیر گرتا ہے ہاں بیر لگا ہو سکے ہاں بیر لگا ہو سکے آتے ہیں وہ سامنے عورتوں کے لیے زیارتیں ہیں یہاں پر لکھا ہوئے مردوں کا جانا منہ ہے ہاں بیر لگا ہوئے مردوں کو کچھ دکھا دوں اگر کیمرہ آلا ہوا تو میں آکے تھوڑا اور دکھاتی ہوں ورنہ پائنٹ سے دکھا گئے آئے چلتے ہیں یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں زیارتیں صرف عورتوں کے لیے میں ان زیارتوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر ایک فیمل کھڑی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اسلام علیکم جی آنٹی جی ان کے بارے بتائیے گا یہ بہتر تنسیق کربلات مام حسن حسین کے وہ دیبیٹے بچے تھے نا یہ وہ یہ اچھا ہاں تو جی ناظرین اب ہم لوگ واپس جانے لگے ہیں ہم دربار سے باہر آ چکے ہیں تو ابھی ہم واپس جائیں گے میرا بھی لوگ آج کا یہی تک تھا تو مجھے اجازت دیکھلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ